سکرین پر دیکھ رہے ہو اس کو اس بزنس کو آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں میرے سامنے ایکسپرٹ ہیں اس دکان کے مالک ہیں علی ہیترین کا نام ہے یہ گاری بھی جو آپ دیکھ رہے ہو انہی کی ہے تو علی سے پوچھتے ہیں علی ہمارے استاد ہیں اس کو یہ بزنس اگر آپ کو کرنا ہے مارڈن بزنس ہے آپ کو انکونگ بزنس ہے کیسے کیا جاتا ہے علی آپ کو فرسٹ اوال بزنس کرتے ہوئے کتنا سارسہ ہو گیا تقریباً ایک ڈیٹھ سے دو سال ہو گیا اتنا سیٹ اپ لگانے کی کسٹ کیا آتی ہے سیٹ اپ لگانے کی زیادہ شاپ آپ کو رینج گڑھا میں مل گیا ٹھیک ہے باقی سیٹ اپ اپنا یہ اس ڈرو گڑھا بھی آتی ہیں ریپ گڑھا یہ ہم نے پورا رو تو نہیں لگنا ہوتا ہے یہ سیمپل کے ذریعے ہوتی تقریباً ڈیٹھ سے دو لاکھ تھا یہ مشین اس میں شامل ہے یہ جو پیچھے کٹنگ آلی ہاں مشین اگر آپ کو مناسب ریٹ میں بھی کسی نے سیل کرنی ہو نئے جو مشین ہے وہ سوری مہنگی ہے نئی کتنے کی ہے اور پرانی کتنے کی ہے جو ایک دوست تھا وہ سیل کر رہا تھا انہوں نے اسے تیس ہزار سک لی تھی لیکن نئی ویسے کتنے کی کس کرتی تقریباً پچاس سے ایسی ہزار سکتی ماشاءاللہ اگر اس قسم کی دکان ہو جتنی آپ کی ہے ایک مرلے کی دکان ہے یس مناسب جگہ پہ ہو مہینے میں کتنی ریپنگز کر لیتی ہے مینیمام بھی اگر بندہ کام کرنے والا ہو تو بہرہ سے پندرہ گاری ہیں آرام سے ماشاءاللہ جس طرح آپ کی گاری ہے فل سائز کی کر رہا ہو تو کیا کاؤسٹ ہے یعنی رینج بتا سکتے ہیں یہ تقریباً جو پاکستان میں زیادہ یوز ہو رہے ہیں وہ ریپ جاتے ہیں تقریب پچیس سے چالیس ہزار تک جو میری گاری سکا سائل ہے یہ تقریباً اگر جو ہم ریپ یوز کر رہے ہیں پاکستان میں زیادہ بات اچھی لوگ ریپنگ کیوں کرواتے ہیں ریپنگ ایک تو زیادہ بات آیا گاری کے ٹینشن کے لیے گاری کا کلدر سیف کرنے کے لیے یہ دو مہین چیزیں ہیں اور گاری کا لک بھی چینج ہو جائے ماشاءاللہ ریپنگ کروانے سے کیا کہتے ہیں اپنا ویلیو گرتی ہے بڑھتی ہے یا کوئی فرق نہیں بڑھتا جو لوگ گاریاں زیادہ بزنس کرتے ہیں گاریوں کا لیند دینے وغیرہ کرتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں ہماری گاری صحاف ہی رہے جب کچھ عرصے بعد گاری سینجل کریں تو وہ اپنے ویلیوز ڈھونڈا کریں گاری بات آپ پینٹ سیف رہے گا گاری خراج سے صحاف رہے گی تو واپس اسی پرائز بیلی بچ جائے گی اچھا اگر آپ لگانے کا پیسہ لیتے ہیں تو اتارنے کا بھی لیتے ہوں گے تو یہ ایک اور انکم کا ذرائع ہو گیا کتنا چارج کرتے ہیں اتارنے کا چھوٹی گاریاں اس کے چار سے پانچ ہزار بڑی گاریاں کوئی سات سے آٹھ ہزار تک بھی ہے ٹھیک کیا آپ سے یہ کمرشل جو ہوتے ہیں یہ جو ڈیوز چینل والے یا فرنچائزز ہی آپ سے کرواتے ہیں کمرشل تو نہیں زیادہ تھا شکین لوگ ہی کرواتے ہیں جن کو سپورس گاری رکھنے کا شوق ہے جو لوگ کی ٹوگرہ والی ریپ گارا کرواتے ہیں اور جو آہ زیادہ چلنے والے سب سے پروفٹبل والے کون سے وائنل ہوں گے مائٹ ریپ ہے ایک مائٹ ریپ میں کافی پروفٹ ہے اس کے بعد آتا ہے گلوس اس کے بعد آتا ہے کروم اور کم آف لیج میں بھی ہیں کچھ کافی ماشاءاللہ علی کیونکہ کیمتو کی بات ہو رہی ہے تو سب سے امپورٹن جس والی جانا چاہیں گے میں بھی جانا چاہوں گا کہ اس پیزنس میں گروس مارجن کیا ہوتا ہے اب گروس یہ ہے ہرچے نہیں ابھی آپ نے نکالے کیونکہ کرایا آپ کسی بڑی جگہ پہ دکان لے سکتے ہو مہنگی والی لے سکتے ہو بہت زیادہ فضول بندے ہائر کر سکتے ہو بچھلے آپ کی جنریٹر پہ چال رہی ہو ٹھیک ہے تو پھر it matters net نہیں ہم نے بتانا ہم نے گروس بتانا ہے گروس مارجن 55 پرسند تک ہوتا ہے اپ ٹو فیفٹی ہوتا ہے اور مینمم پہ مینمم جو تو 45 سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کی خونر والی بات ہے الحمدللہ good good on this industry ریپنگ جو آپ وائنل کی کتر سے لے کے آتے ہو یہ بیسک لے کر ہم سستہ اگر 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 تھا مال اٹھا تو کراچی سے بہت سے آتی ہے کیونکہ پیٹ سے آتی ہے کیونکہ پیٹ سے آتی ہے پیٹ سے بہت سے بہت سے بہت سے ہم پینڈی سے زیادہ ہوں گھاتے ہیں لہور سے بھی ہوں گھاتے ہیں لیکن لہور زیادہ ہی بات ہے لہور اگر اس کو مارکٹ دیکھنے ہو کون سی مارکٹ ہوگی لکشمی چوک میں ہے ڈیمپا سینٹر ڈیمپا سینٹر وہاں پہ تقریبا ہائی زیادہ لیں کارڈ ایپنگ اور باڈی کیر سریم گویا رہا ہے یہ سب گھتے ہیں الحمدللہ اور پینڈی اسلامباد پینڈی میں ہے پیر ودائی پیر ودائیت ہے اس کے ساتھ دکان ایک وہ ہوسیلی لیڈا ہے لیپ گویا رہا ہے یہ بندہ کتنے عرصے میں سیکھ سکتے یہ کام اگر بندات پہ ہی کام کرنے لگا لگن والا ہو کام سیکھنے والا ہو بندات تو چھے سے ساتھ مینے لگ جاتے ہیں اس کام ماشاءاللہ اور اس بزنس کی اس کام کی مزے کے بات یہ ہے کہ اگر آپ دبائی چلے جاتے ہو ساؤدی چلے جاتے تو آپ کو فٹا فٹ مل جائے گی وہاں پہ اس کا بہت یادہ سکوپ ہے ہمارے ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ نیا ٹرین شروع ہوئے یس میں بھی کافتا ہے زیادہ دبائی میں دیکھتا ہوں کار ریپ ہو رہی ہیں اس کے بعد چینل بنے میں یہاں پہ چینل میں دیکھتا رہتا ہوں ویڈیو زیادہ وہاں پہ جو ریپ ہیں ان کی کوسٹ بھی بہت زیادہ ہے ہائیلی کوسٹ ہوتی ہے بخصہ میں اتنی گاری نہیں ہوتی جتنی کہ وہ کوسٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ اس بزنس کی کامپلیمنٹری کیا انکم ہوگی جو ہمیں نہیں پاتا یعنی فرض کرو ایک تو آپ ریپنگ کرتے ہو اور کیا ہوں گے زیادہ لوگ آپ سے اور کس چیز کے پاس لے کیا تھے بھائی یہ بھی ریپ کر کے دو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں گار میں تینس چیچے لگے ہوئے ہیں دوپ آر گیا وہ کہتے ہیں یہ گار میں ہمارے جو وینڈوز ہیں تینٹ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ سپوس بائک بھی آتے ہیں وہ تینٹ کرواتے ہیں باقی جو کچھ اپنے موبیل پر فون رسکیٹر گیا لگانا ہو فٹو گیا لگانے ہو وہ بھی لگوالے میں نے سنا گار سے یاد آیا آپ کی کسٹمر یہاں پہ آتے ہیں آپ کو کہیں باہر جانا پڑتا ہے ہاں اگر میں زیادہ آن لین کرتا ہوں تو آن لین سے جب میں ایرز اگرہ لگاتا ہوں تو کافی دور سے بھی آتی ہیں کسٹمر کی خوز اگرہ تو کہتے ہیں ہماری گاری ادھر ہی ریپ کر کے دیں پھر زیادہ بات ہے ایک دو دن لگ ہی جاتے ہیں تو ہم ادھر بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کتنے دور تک جاتے ہیں میں نے بندے ایک ویکلی کراچی تک بھی بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہو لیکن فائدہ ہوا ہوگا فائدہ ہوا ہے ہزاری بات ہے کارز گھڑا زیادہ تھی ہیں تو بندہ ویژی ہوگا اپنے بھی شوک پورے کرو ان کو بھی فائدہ ہو اس ویڈیو کے بنانے کا علی اس ٹکر کتنا عرصہ نکالتا ہے منیم میں ایک سے دیر ساتھ اگر آرام سے زیادہ ہے اور پھر اس کے بعد گاگ ظاہر ہے واپس آتا ہے کہتا ہے یہ ریپ اتار دو اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں ریپ اتارنے سے پینٹ خراب نہیں ہوتا لیکن پینٹ ہوگا ہے کچھ خراب نہیں ہوتا ہے نیچے تھوڑا سب گلو ہوتا ہے وہ مٹی کے ٹیرے سے جا ہے اس یور لیکورٹ سے ساف ہو جائے یہ بزنس آپ کیا کہو گئی نیچے جا رہے ہیں یا گروہ کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ گروہ کر رہے ہیں آخری دو میرے سوال یہ ہوں گے آپ کی کوئی ایسی غلطی جو آپ نے پہلے کی ہو اور ان کو بچانا چاہ رہے ہوگی یا آپ یہ غلطی مت کرنا میں نے کی ہے میں نے نقصان کھایا تاکہ آپ لوگ سیکھ سکو کوئی غلطی کی ہو بیسکل اگر آپ نے کام آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام چلے پہلی بارہ شاپ مرتل میں رکھو جہاں پہ گاریاں ہوگی رہا شوڑوں ہوگی رہا آگے پیچھے اگر آپ کو میں یہ پوچھو آپ کے کوئی ماکٹنگ آئیڈیا آپ کو آپ کے کوئی بزنس کے گروہ کرنے والی آئیڈیا جو بھی آپ نے ایمپلیمنٹ نہیں کی کیونکہ آپ کو تو بھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے اس میں چند سال ہی ہوا اس میں آپ کی نیت ہوگی یار میں اپنا بزنس ایسے گروہ کروں گا کوئی پلانز ہوں پلانز ہی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو کسٹمر ملے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اسلامباد میں چند چار گاریاں ہیں چلے ہم چلے جاتے رہ کرنے تو اپنی اخوان وغیرہ ہو اس میں السماع ہو گیا تھا تو تو دور تو دور سوگز کرتے رہے اس میں مال جا جائے چھیک آنٹھ ہے غیرہ جہاں پہ شوگڑا ہوں جو اارگنائزر ہیں ان کے ایمرس وغیرہ کرواتے ہیں ان کے ساتھ مارا کونٹیکٹ ہو جائے اور جاری بات ہے ہم ان کو� اکو گیا گیا پی تھوڑے کم پرائز میں کرتے ہیں اور ان سے مال نکے یعنی کہ جو ایونٹ اورگنائزر ہیں ان کی بھی دوری انکم لگ جائے آپ زیادہ ان کو پیسے دیں گے اور ان کا جو شو ہے ان کی برینڈنگ کے ساتھ سپانسرشپ ہو ان کو گانگ بھی زیادہ ملیں گوڈ ہو گیا وہ جو آپ نے وین کی بات کی ہے وہ وین زہر شو پہ جا کے بھی آپ بندہ کھڑا کر سکتا ہے لیفرر دے سکتا ہے یار یہ دیکھو یہ ہم گاری آپ کیسے کر سکتے ہیں ایڈوانس میں بندہ وہ لیٹس لے لیتا ہے بیانے پکڑ لیتا ہے اور پھر کیا ہوگا کہ بعد میں پورا مہینہ آپ ان کے کرتے رو آپ کے پاس چار ورکن ہے نا تو ایک گاری پانچ گناتے میں وہ کر سکتے ہیں that's it Ali thank you very much مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا as always i hope اگر آپ کو اس کام کا شوک ہے تو ہم نے کافی ہاتھ تک آپ کی وہ جو سوالات سے ذہن کے وہ ہم نے fill کر دی ہیں and آپ میں زیادہ خوصلہ بڑھ گیا in order to come into this business growing business ہے ساپ سترہ business ہے عزت والا business ہے and i think it's definitely profitable and once again جزاک اللہ حیران آپ کے دیکھنے کا بہت بہت thank you اور آہرکار if you do not know کہ میں نے millions کیسے کمائی میں ڈالر میں millionaire کیسے بنا تو ویڈیو لنک میں میں نے ڈال دیا اکیس سال میں بنا تھا بارہ سال کے عمر میں شروع کیا تھا اس لئے آپ سب کو کہتا ہوں کہ رٹے کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھتے بھی جاؤ start as early as you can میں اپنی زندگی میں تاکہ جلد از جلد آپ کئی پہنچ سکو ٹھیک ہے علی بھائی دو بھائی آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر چوبیس سال چوبیس سال چوبیس مناسب ہے آہ کوئی ڈگری گری تو نہیں 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 کوش نہیں study کوش کر جو گئے تاک یہاں تھا پھر پھر آچھا چلو کوئی نہیں انہوں نے غلطی نہیں کی آپ بھی غلطی مت کریے گا وہ زمانہ گیا یا جب ہمیں رٹے کی ضرورتی آپ نہیں رہے آپ علم کی چلتی ہے علم سے آپ اور سکل سے آپ یہ ریپنگ وغیرہ بزنس میں داخل ہو سکتے ہو میں ہوں زہر چاہے والا اگلے ویڈیو تک السلام علیکم میری طرف سے اور ان کی طرف سے بھی زہر نائے السلام علیکم دو ہائر ام اگر میپور میں ہو قریب میں ہو اگر آپ کو اپنی گاری ریپ کروانی ہے تو تی این اس سے پہلے کے بربت سے برباد ہو جاؤ کوشش ہے میری کہ تی ازاد ہو جاؤ